ہاں جی تو اس ایک کیپسول سے آپ اپنے ہیر فال کو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا ہیر بریکیج ہے بال بہت زیادہ فریزی ہو رہے ہیں تو صرف یہ ایک کیپسول اور آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی ہاں بلکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ بلکل صحیح پلیٹ فارم پہ آئے ہیں کہیں اور کیوں جانا یہاں پہ آپ کو بہت اچھی ریمیڈیز ملیں گی آپ کی سکن سے ریلیٹڈ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ جو آپ کی سکن کو آپ کے بالوں کو مزید خوبصورت بنا دیں گی جس کا نام ہے سمیاز فری سٹائل اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنا ضروری ہے آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ اسی بیل کی وجہ سے ملیں گی تو بالکل میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے اس کیپسول کو کس طرح سے اپنے بالوں پہ یوز کرنا ہے اگر آپ کے بالوں میں کسی بھی طرح کا فریز ہے میرے اپنے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ فریزی ہیں مجھے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا پڑتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ اپنے بالوں کو جو آج کل کے شیمپو ہیں بہت تیز کیمیکل والے جو اس ٹائم تو ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سلکی کر دیتے ہیں لیکن بینگ کا ٹائم ہمارے بالوں کے لیے بلکل بھی نہیں اچھے کوشش کیا کریں کہ ہربل شیمپوز یوز کیا کریں جن میں تھوڑا کم کیمیکل ہوتا ہے آپ کے بالوں کو اس ٹائم تو وہ اتنا سلکی نہیں کرتے لیکن وہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھے ہیں وائٹیمن ای کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے آپ کے باڈی کے اندر تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کے بالوں پہ آپ کے سکن پہ ضرور آتا ہے اگر آپ کے سکن ہے تو وہ بہت زیادہ ڈل ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کے بال ہیں تو وہ ہیر فال سٹارٹ ہو جائے گا بالوں میں ڈلنس آ جائے گی بال ٹوٹنا شروع ہوں گے تو اگر آپ کسی اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ کسی بھی کھانے کی چیزوں سے پوری کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں وائٹیمن ای پایا جاتا ہے آپ ان کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت ساری مارکٹ میں ٹیبلیٹس ہیں جن کو یوز کر کے آپ وائٹیمن ای کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں ان کیپسولز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کب یوز کرنا ہے یہ آپ نے ہفتے میں ایڈلیس تین دفعہ ضرور یوز کرنا ہے اس روز کھانے کی ضرورت نہیں ہے میری جو لاسٹ ویڈیو تھی میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آپ نے کب اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے ہفتے میں تین دفعہ اس کو کھا لیا آپ کی وائٹامین ای کی جو کمی ہے وہ پوری ہو چکی ہے صحیح ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جسٹ ایک کیپسل لے کے اپنے بالوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سکن کے اور طریقے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ بالوں پر کریں گے کہ آپ نے اپنے بالوں پر اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وائٹامین ای ہے وائٹامین ای ایک بہت ہی زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے بالوں کے ہیں کوئی بھی سیل ہیں ان کو کسی بھی سٹریچ سے یہ محفوظ رکھتا ہے تو کیوں یہ بالوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لئے زبردست حل ہے یہ وائٹامین ای کے کیپسل تو یہ ان کی جو پرائس ہے وہ بہت نورمل پرائس ہے یہ بالکل بھی ایکسپینسیف نہیں ہے آپ انہیں آرام سے لے سکتے ہیں اور آرام سے اپنے سکن پر اپنے بالوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اور کتنی دفع کرنا ہے اچھا یہ جو پروسس آپ نے کرنا ہے اپنے بالوں کے لئے وہ آپ نے ہفتے میں دو دفع ضرور کرنا ہے کیونکہ سردیاں ہیں سردیاں کے وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو چکی ہے ڈرائنس کی وجہ سے ہمارے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اس ہیر فال کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے اس وائٹمین کو یوز کرنا ہے اٹلیس ٹو ٹائمز اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے یوز اچھا کوئی بھی چیز جب آپ اپنے بالوں پر اپلائے کریں تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنے بالوں کو اچھی سی قوم کر لیں کیونکہ ایسے الجھے والے بالوں پر کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا ہے آپ نے یہ جو کیپسولز ہیں وہ اپنے بالوں پر اپلائے نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے اپنے سکیل پر اپلائے کرنا ہے اس کو اور کتنی دیر کے لئے کرنا ہے وہ بھی بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو سلجھا لیا اچھے طریقے سے تمام جو ٹینگلٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے ریموو کر دیا اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے بال لینے ہیں اس طرح سے بالوں کو پارٹیشن کرنا ہے پارٹیشن کر کے آپ نے وائٹمین ای کے جو کیپسول ہے وہ ڈائریکٹ اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے یہ جس طرح سے میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اور یہ اتنا زیادہ آئلی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں ساتھ کوکنٹ آئل بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن صرف وائٹمین ای بہت زیادہ تھک آئل ہوتا ہے بلکل کیسٹر آئل کی طرح تو آپ نے اس کو ایسے جسٹ اپلائے کر دینا ہے ایس ایس کیپسول کو لے کے اچھی طرح سے آپ نے پورے بالوں میں جو پورے سکیلپ ہے اس میں اپنے سے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ففٹین منٹس کے لیے صرف اپنے سر پہ چھوڑنا ہے پوری رات نہیں لگانا پورا دن نہیں لگانا جسٹ ففٹین سے ٹونٹی منٹس آپ نے اس کو اپنے بالوں پہ رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی مائلڈ شیمپو سے اس کو واش کر لینا ہے اور کنڈیشنر بلکل بھی نہیں کرنا شیمپو کے بعد آپ نے کنڈیشننگ نہیں کرنی آپ نے جسٹ اس کو شیمپو سے واش کر لینا ہے اور کوشش کیا کریں کہ ہربل شیمپو ہی یوز کریں آپ اپنے بالوں کے لیے آپ نے اس کو اٹلیس ٹو ٹائمز ویک میں ضرور کرنا ہے اور یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طرح یوز کرنا ہے اور جب آپ نے سارا یہ اپلائی کر دیا تو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سر کی مساج کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ اب وہ وائے بال نہیں ہیں جن کو زور زور سے مالش کریں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اب بہت زیادہ اور طرح کہ ہماری ڈائیٹ میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کے سکین ہم لوگوں کے بال اس طرح نہیں رہے تو بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی مساج کر لینا ہے مساج کے بعد آپ نے اپنے بال باندھ کے تو چھوڑ دینا ہے ففٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس اور اس کے بعد جسٹ آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے اور ویک میں ٹو ٹائمز آپ نے ایسا کرنا ہے تو دیکھنا آپ کا حرف اور بلکل کنٹرول آ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا نیکس ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ حافظ